جناب فسٹر سائنس کیس 3 تک آپ مکمل ہو گیا کیس 4 کی معاملے سٹارٹ کرتے ہیں ہیڈنگ جیسے آپ کے سامنے بنی بھی ہوگی کہ سورس او ساؤن موونگ آوے فروم دے اسٹیشنری لسٹ ہے دوبارہ وہی کام لسنر جو ہے میرا وہ اسٹیشنری ہے ٹھیک ہے جی لسنر جو ہے میرا اسٹیشنری ہے یہ میرا لسنر ہے اس کی ویلوشٹی وی نوٹ اب کی بار زیرو ہے ٹھیک ہے پہلے بھی ایسی کیس 3 میں بھی ایسی تھی یہ میرا سورس او ساؤن ہے میرا سورس او ساؤن ایس سے زہر کیا ہوا ہے آواز کی یہ لینئر ویکٹرز ہیں جو کہ میں نے ویوز کے بنائے ہیں ویوز نکال رہا ہے اور یہ ویوز نکال رہا ہے ویلوشٹی وی کے ساتھ لیکن لیکن یہ خود بھی موو کر رہا ہے اور یہ موو کر رہا ہے اور یہ کس ویلوشٹی سے موو کر رہا ہے یہ موو کر رہا ہے ویلوشٹی وی ایس کے ساتھ یہ سورس آف ساؤنڈ کی ویلوشٹی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ موف کر رہا ہے اگر میں اس کے جو سفیریکل آرک ہیں وہ سفیریکل آرک دکھاؤں تو وہ سفیریکل آرک اس طریقے سے ہوں گے یہ بات بالکل کلیر ہو گئی ہے ہمارے سامنے اب اس کو میں دوبارہ سے چیز کو آپ کے سامنے کرنے کے لیے آسان کروں ٹھیک ہے جی یہ موف کر رہا ہے away from stationary listener نتیجہ کیا نکلا ہے نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اس جگہ پہ تھا اور یہ موف کرے گا away from the listener یہ اس نے ایک ویو اوریجنیٹ کری اور یہ آگے آگیا نتیجہ یہ ہے کہ جب اگلی ویو اوریجنیٹ کرے گا تو اگلی ویو اس طریقے سے اوریجنیٹ کرے گا کیونکہ اس طرف چلا گیا پھر یہ اور آگے بڑھ گیا جب یہ اور آگے بڑھ گیا تو اگلی ویو اوریجنیٹ کرے گا اس طریقے سے نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر ویو اوریجنیٹ کرنے سے پہلے یہ لسنر سے دور چلا جاتا ہے تو لسنر کے سامنے والے علاقے میں ویو ایکسپینڈ ہو گئی ہیں دور دور چلی گئی ہیں جب ویوز دور دور چلی گئی ہیں تو ویو لینڈ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے پہلے والے کیس کے برخلاف لسنر کے سامنے والے علاقے میں ویو قریب قریب آ گئی تھی ویو لینڈ کم ہو گئی تھی اب کی بار لسنر کے سامنے والے علاقے میں ویو دور دور ہو گئی کیونکہ source of sound اگلی ویو نکالنے سے پہلے دور چلا جاتا ہے تو اب لسنر کے سامنے والے لاقے میں ویو دور دور ہو گئی تو ویولینٹ چینج ہو گئی ہے تو لسنر کو نئی ویولینٹ جو دکھائی دے گی سنائی دے گی آواز کی بات ہے وہ کم سنائی دے گی کم ویولینٹ ہوگی اب کم ویولینٹ کی وجہ سے فریکینسی چینج جائے گی اور فریکینسی چینج ہونے کی وجہ سے لسنر کو جو لاؤڈنس ہے یا پیچھ ہے وہ ڈیفرنٹ سنائی دے گی یہ ایسی اگزیمپل ہے جیسے ایک ایمبولینس آپ سے دور جا رہی ہے اور آپ جو ہیں وہ آواز جو سنتے ہیں وہ عام حالات کے برخلاف کم سنتے ہیں تو یہاں پہ ایک بات تیہ ہو گئی ہے پہلے اور وہ یہ تیہ ہو گئی ہے کہ جو نئی آواز ہم کو سنائی دے گی یا جو نئی فریکینسی ہم کو سنائی دے گی وہ پرانی والی فریکینسی کابلے میں کم ہوگی ٹھیک ہے ہوا کیا ہے یہاں پہ ویولیند پہ فرق پڑ گیا ہے میں وہ ڈیگرام مناؤں جو آپ کے پاس اب نیچے بنی دی ہے یہ سورس آف ساؤنڈ ہے یہ سورس آف ساؤنڈ نے ایک ویولینٹ کری یہ ویولینٹ کری یہ اس کی باؤنڈری تھی ویف کی اور یہ سورس آف ساؤنڈ کی باؤنڈری تھی ٹھیک ہے تو اس وقت جو ویولیند تھی وہ ویولیند تھی لیمڈا سٹیپ میں ہوا یہ کہ سورس آف ساؤنڈ نے دور چلی گئی اگلے ویف نکالنے سے پہلے میں ایک ویف کی درمیان کا ڈسٹنس لے رہا ہوں ہو سکتا ہے اس نے دور جانے کے درمیان میں چار ویف نکالی ہوں لیکن ہم سکام کو سمپلیفائی کر کے ایک ویف کا ڈسٹنس لے رہے ہیں تو اب سورس آف ساؤنڈ کی جو نئی باؤنڈری ہے وہ نئی باؤنڈری یہ والی ہے پرانی باؤنڈری کے لحاظ سے اس نے ڈسٹنس کور کر لیا ہے ایس ٹھیک ہے جی اس نے ڈسٹنس ایس کور کر لیا ہے لسنر کے سامنے عام حالات میں اگر سورس آف ساؤنڈ یہی پہ رہتا تو ویف لیمڈا ہوتی لیکن چونکہ اب سورس آف ساؤنڈ آگے چلی گئی یہ باؤنڈری تو لسنر کے سامنے والے علاقے میں جو ویولیند ہے وہ لیمڈا ڈیش ہو گئی ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لیمڈا ڈیش یہ ایمپورٹنٹ جملہ ہے لیمڈا ڈیش برابر ہے لیمڈا پلس ایس کے ویولیند چینج ہو گئی اس ویولیند کے چینج ہو نہیں کیا ایسے فریقینسی چینج ہو گئی یہ ڈیگرام پوری آپ کے سامنے بنی دی ہے ٹھیک ہے جو عام حالات کے اندر عام حالات کے اندر جو ہمارے پاس معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب ویس ایکل ٹو نیو لیمڈا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے لیمڈا یا ویولیند کس کے برابر ہوتی ہے بہت کل کیسٹری کا ریپلی کا ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہاں سے ویولیند کس کے برابر ہوتی ہے ویولیند برابر ہوتی ہے وی اپور نیو کے یہ ہمارے پاس ایکویشن بین ہے ٹھیک ہے سورس آف ساونڈ نے دسٹنس ٹرابل کیا ہے اس کا دسٹنس کیس فرملے سے نکالیں گے اس ایکل ٹو وی ٹی وہ ڈسٹنس نکال رہا ہوں جو کہ ایک ویف اوریجنیٹ کے درمہ میں ٹرابل کیا ہے تو ایک ویف اوریجنیٹ کیا ہے اور ٹائم پیریڈ ٹی آیا ایک ویف کا ٹائم آیا صحیح وی ایس کیا ہے وی ایس اس کی ویلوشٹی اتنی دیر سے بتا رہا تھا دیکھیں یہ دور جا رہا تھا وہ وی ایس ویلوشٹی سے ٹھیک ہے نا تو وی ایس اس کی ویلوشٹی ہے سب کو معلوم ہے کہ ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے وہ فریقینسی کے ریسی پروکل کے برابر ہوتا ہے ون اپون نیو کے برابر ہوتا ہے ایس کی ویلوشٹی نکال آئی کیا ویلوشٹی نکال آئی یہ نیو یہاں پہ لکھا ہے اس نیو کو یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں سے ختم ہو جائے گا وی ایس اپون نیو نکال آئی اب نئی ویولیند کیا ہے جملہ یہ ایکسپریشن لکھا ہے لیمڈا ڈیش برابر ہے کس کے جو اب سنائی دے گی لسنر کو لیمڈا پلس ایس کے برابر ہے ٹھیک ہے تو لیمڈا ڈیش کا میں کیا معاملہ ہے لیمڈا پرانی ویولیند ہے ایکویشن نمبر ون سے دیکھئے وی اپون نیو ہیں ٹھیک ہے ایس کی ویلو آپ نے ابھی نکال لیے ایس کی ویلو دیکھئے کام تلوہ تیز ہو گیا نا وی ایس اپون نیو ٹھیک ہے یہ لیمڈا ڈیش جو ہے وہ کس کے برابر آگئی آپ کے سامنے وی پلس وی ایس نیچے جو لکھا ہوا ہے اس کو لکھ دیجئے یہ نئی ویولیند نکال آگی ٹھیک ہے نئی ویولیند جو نکل آئے آپ کے سامنے وہ آپ دیکھ لیجئے اب وہ نئی فریکنسی کا سبب بنے گی نئی فریکنسی کیسے نکلتی ہے نئی فریکنسی یہ نکلتی ہے جناب نئی فریکنسی کیسے نکلے گی نئی فریکنسی ایسے نکلے گی کہ v is equal to new lambda ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے سامنے جو ہے وہ new برابر آئے گا کس کے v upon lambda کے لیکن نئی فریکنسی چونکہ نئی ویولیند لہٰذا نئی فریکنسی اب یہ دیکھئے new dash برابر ہے کس کے v اور lambda dash کس کے برابر ہے v پلس vs upon new یہ value میں نے یہاں سے اٹھا کے یہاں پوٹ کریے مجھے اس کو رب کرنے کی ضرورت ہے پتہ نہیں میں اس کو کیسے manage کروں گا آگے تک لیکن یہ ہے کہ اس میں جگہ تو چاہیے کوئی اتنا بڑا بوٹ تو ہے نہیں کہ میں آپ کے سامنے سارے step رکھ کے رکھوں گا new dash is equal to v ٹھیک ہے یہ new پلٹ کے اوپر آیا new یہاں پہ پلٹ کے اور یہ v plus vs اس کے نیچے لکھا ہے velocity ساری ایک طرف ہیں یہ velocity ایک طرف ٹھیک ہے یہ میرے سامنے نئی frequency کا expression بن جیا ٹھیک ہے جی کیا سیکھا میں نے یہاں سے پہلی چیز جو میں نے یہاں سے سیکھی وہ یہ سیکھی mention کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو دوبارہ سے غور کر لی جائے گا وہ چیز جو میں نے یہاں سے سیکھی وہ یہ چیز سیکھی کہ نئی frequency پرانی frequency سے کم نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے ایمبولیس ہم سے دور جا رہی تھی source of sound move away from the listener new dash نئی frequency یہ پرانی frequency نہیں ہو ٹھیک ہے یہ اس bracket سے multiply ہو رہی ہے اس bracket کا answer کیا ہوگا اوپر v اکیلا ہے نیچے v پلس v ایسے یعنی کہ نیچے جو بھی نمبر ہے اس میں v میں کچھ پلس ہوا ہے تو نیچے بڑا نمبر ہوگا اوپر v اکیلا ہے یہ چیز جب بھی divide کروں گا تو answer جو نکلے گا وہ کیا نکلے گا 1 سے چھوٹا نکلے گا 0.5 نکلا 0.5 نکلا 1 سے چھوٹا اور 1 سے چھوٹا نمبر جب اس سے multiply ہوگا تو اس کو مزید چھوٹا کر دے گا یا اس کو چھوٹا کر دے گا جو بھی نمبر ہوا اس سے چھوٹا ہو جائے گا یعنی کہ نئی جو value نکلنے والی ہے وہ چھوٹی نکلنے والی ہے اگر یہ مثال کے طور پر یہ 10 ہوا تو 0.5 سے نکل کے یہ پورا چیز یہ 5 رہ جائے گی تو نئی frequency 5 ہوگی تو نئی frequency ہمیشہ کم نکلے گی اس mathematical expression سے کس کے مقابلے ہیں پرانی frequency کا مقابلے میں اور یہ دیکھئے یہی چیز ہم کو پوروف کرنی تھی یہاں پہ یہ چیز لکھی بھی ہے کہ نئی frequency کم نکلے گی پرانی frequency کا مقابلے میں ٹھیک ہے یہ بات کیلئے لوگ آپ کے ساتھ میں یہاں پہ اچھا جناب ضروری کیا ہے کہ ہم پہلے پانچمہ اور چھٹا کیس پڑھنے سے پہلے کیس 3 اور کیس 4 کو 1 کیس اور 2 کیس کے ساتھ ایک بار ریوائز کر لیں 1 کیس کے اندر کیس 1 کے اندر ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ لسنر موف کر رہا ہے ٹورز آسورس آسورس جو فریقینسی سنائی دے رہی تھی کیس 1 کے اندر وہ سنائی دے رہی تھی V پلس V نوٹ اپون V انٹو نیو ٹھیک ہے اس میں لسنر موف کر رہا تھا ٹورز دا سورس آسورس آسورس کیس 1 تھا کیس 2 تھا لسنر موف کر رہا تھا آوے فرام دا سورس آسورس آسورس جب لسنر آوے فرام دا سورس آسورس 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 نئی فریقینسی تھی V مائنس V نوٹ اپون V میرے اس بولنے کے دوران میں آپ نوٹس کے اندر فٹا فٹ کیس ون کیس ٹو یہاں پہ درائی ہوئے وہاں پہ نکال کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیس ٹو کا یہ فرمیلہ تھا لسنر موف کر رہا تھا آوے فرام دی سورس آسورس 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 دو لو کیس ہو گئے کیس ثری میں کیا سیکھا نیو ڈیش برابر ہے V اپون V مائنس V S انٹو نیو اس میں سورس آف ساؤن موف کر رہا تھا ٹو ورس لسنر ٹھیک ہے کیس فور کیا تھا سورس آف ساؤن پہلے بتا یا موف کر رہا تھا آوے لسنر ٹھیک ہے فری کیا تھی کیس فور میں فری کینس تھی نیو ڈیش برابر تھا V اپون V پلس V S ابھی تھوڑے پہلے پڑھا نیو ٹھیک ہے اب غور کرنا بچوں آپ کی آسانی کے لیے میں تھوڑا چینج کر لوں معاملے کو کیس ون کے اندر یہ رہا کیس ون لیسنر موف کر رہا تھا سورس آف ساون کی طرف کیس ٹو میں سورس آف ساون موف کر رہی تھی لیسنر کی طرف ٹھیک ہے اگر میں ان دونوں کو کمبائن کروں تو ایک کیس 5 بنتا ہے جس میں سورس آف ساون اور لیسنر دونوں ایک دوشے کی طرف موف کر رہی دیکھئے لیسنر سورس آف ساون کی طرف اور سورس آف لیسنر کی طرف میں کمبائن کر کے لکھتا ہوں ان دونوں جملوں کو نیو ڈیش کیس 5 کا ایکس پریشن اوپر کیا ہے v پلس v نوٹ کمبائن ہو کے آیا v پلس v نوٹ نیچے کیا ہے v مائنس vs جملہ بن گیا اس میں نیچے v لکھ تھا اس میں اوپر v لکھ کمبائن کرنے میں دونوں v cancel ہو گئے اس میں نیو پر لکھ کمبائن کیا ایک بار نیو پر آگیا ملٹیپلائی تھوڑی کیا جو سکوائر آجائے کمبائن کیا ایک ایک نیو آگیا ٹھیک ہے اور اور source of sound listener کی طرف move کر رہا ہے یہ اس بات کا expression ہے سمجھے بچھو ٹھیک ہے اب اگلی بات case 2 اور case 4 کا combination دیکھو case 2 کے اندر listener away move کر رہا تھا case 4 میں source of sound away move کر رہا اگر میں دونوں کو combine کروں تو دونوں کا combine کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ listener اور source of sound دونوں ایک دوسرے سے move کر رہے ہیں یہ مطلب ہوا combine کرتے ہیں دونوں کو new dash اس میں بھی combine ہو کے نئی frequency کا expression ایک پار آگیا اوپر کیا نیچے لکھا بھی دیکھیں combine کر کے v plus vs ایک بار لکھتے ہیں بہار کیا لکھا بہار نیو ایک بار آگیا اب کیا ہوا یہ v جو نیچے لکھا آگیا یہ v جو نیچے اوپر لکھا تھا یہ combine کرنے کے اندر cancel ہوگئے جملہ expression ہمارے بن کے یہ آگیا نئی frequency یہ case 6 یہ case 5 کوئی اس کو یہ نہ سمجھیں بھی velocity لکھ 5 case 5 کے اندر listener اور source of sound دونوں ایک دوسرے کی طرف move کر رہے ہیں case 6 کے اندر listener اور source of sound دونوں ایک دوسرے سے away move کر رہے ہیں ٹھیک ہے بچوں یہاں پہ ہمارے پاس یہ دونوں expression 5 اور 6 case بنایا کس طریقے سے combine کر کے آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے 1 اور 3 کو combine کر کے 5 بنایا 1 اور 3 کو combine کر کے 5 بنایا تھوڑی سی بھی اکل اگر ہوگی ذرا سے بھی ہوشیاری کریں گے تو اس وقت جو یہ window ہے اس کی تصویر کھیش لیں گے اس screen shot لیں گے جو آپ کے سامنے چل رہی ہے آگلی جو ہماری کلاس ہوگی اس میں اس کے numerical شروع کریں گے اس وقت کام کو ریجسٹر میں ایک بار کر چکے ہوں گے ریجسٹر کو بند کر کے نوٹ میں سے پڑھ کے اور ڈراغ گرام کی ویسی امپورٹنس ہے کام ریجسٹر میں بیسی کرنا ہے جیسے آپ کو طریقے کار ٹیسٹ میں کرنے کا سکھا ہے مار کر یوز کریں پینسل یوز کریں بلوک کریں چیزوں کو اور اس کے بعد بیش میں کوششن آسر کا ٹائم بھی مل جائے گا میں نے کام کو بڑی تفصیل سے سمجھایا ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 40 40 minutes کے دو کلاسز جو ہے اس کے اوپر لگ چکی ہوتی ٹھیک ہے اور اگر ہم نے اتوار کے دن کلاس دی ایک ڈیر گھنٹے والی تو ہماری کلاس پر لگ چکی ہوتی اب یہاں پر کتنا ٹائم لگا ہے وہ آپ کے سامنے وہ ایک الگ بات ہے کہ مجھے جہاں میں بیچ میں بورڈ چینج کیا تو مجھے ورکنگ کرنے میں ایک الگ سے آدھ گھنٹہ اور استعمال ہوا ہے اور بس ایک جو ہم نے فرسٹر سائنس سے شروع سے ایک وعدہ کر رکھا فرسٹر دھولی جائے گا ٹھیک ہے جنابی علی اللہ حافظ ملاقات ہوتی پھر انشاءاللہ